بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو میرے چینل چارنگ سٹائل ٹیپس فرنڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت کلاسک بیٹشیرز اپلک ڈیزائنز لے کر آئی ہوں جنہیں سندھی بیٹشیرز بھی کہا جاتا ہے بہت ہی زبردست کام ہوتا ہے یہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین نفاست بھرا یہ اور بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپلک ڈیزائنز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت آرٹ ہے آپ اس ویڈیو کو فل دیکھیں گا امید ہے آپ کو سبھی ڈیزائنز بہت اٹریکٹ کریں گے بہت اچھے لگیں گے آپ کو پسند آئے تو آپ اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں جو دوست نئے ہیں میرے چینل پر وہ اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہیرانے والی بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اچھے لیزائنگ آپ دیکھ سکیں فرنس جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی زبردست کارٹن میں یہ بیٹشیرز ہیں اپلک ڈیزائن میں بہت ہی باری کام ہوتا ہے بہت محنت طلب کام ہوتا ہے جو ہماری بہنیں یہ کام کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی ایک بھونرمند ہاتھ ہوتے ہیں ان کے جو یہ بیٹشیرز بناتے ہیں اپلک میں بیٹشیرز بنتی ہیں کشن ڈیزائنز بنتے ہیں سور اپلک ڈیزائنز کے بنتے ہیں جو کہ ایک تھوڑا مہنگا کام ہوتا ہے یہ کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف ڈیزائنز ہیں ہر ڈیزائن ایک سے مختلف ہے اور کلر سکیم بھی آپ اس میں سے جج کر سکتے ہیں جو لوگ اس آرٹ کو بہت زیادہ اپسند کرتے ہیں ان کے لئے تو واقعی بہت خوبصورت یہ بیٹشیرز ہیں آپ اس میں سے ڈیزائننگ کلر سکیم آپ ہر چیز اس میں سے چوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کلر کامبینیشنز کتنے زبردست ہیں اس میں یہ بلیک اینڈ وائٹ کا ہے بلو اینڈ ییلو کلر ہے اور اس میں ڈیزائنگ آپ دیکھیں ہر ایک ڈیزائن دوسرے ڈیزائن سے مختلف بنا ہوا ہے اور دیکھیں یہ بچی ہوئی اس طرح بیٹ پر بہت ہی حبصورت لک دیتی ہیں یہ دیکھیں ڈارک پرپل اور وائٹ میں کامبینیشن ہے یہ وائٹ کلر بھی ایک ایسا کلر ہے جو ہر ڈار کلر کے ساتھ بہت اچھا انہینس ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک ڈیزائن ہے اس میں مختلف فلاورز بنے ہوئے ہیں ساتھ میں مختلف کلرز کی ہیں اس میں بھی ٹو کلرز کامبینیشن ہے ہر بیٹ شیٹ میں آلموسٹ ٹو کلرز ہی ہیں دیکھیں ٹی پنگ اور بلیک کلر کے ساتھ ہے یہ ریڈ اینڈ بلیک میں ہے ریڈ اینڈ بلیک میں آپ نے دوسرا ڈیزائن بھی دیکھا تھا یہ فلاور ڈیزائن بنا ہوا ہے دیکھیں اس طرح لیوز تکیہ پر بنے ہوئے اس کے پیلوز پر یہ بارڈر کے ساتھ بنایا گیا ہے یلو اینڈ بلیک میں دیکھیں دوسرا ڈیزائن ہے یہ یہ تین کلرز میں ہے براؤن ہے لائٹ پروزی کلر ہے اور ریڈ کلر ہے اس میں اس میں دیکھیں آپ ڈیزائن اور کلر سب کچھ یہ اپنی چوائس پر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کون سا کلر زیادہ اچھا لگتا ہے کون سا کلر ہمیں زیادہ خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور ہم لوگ اس کلر کو زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے بیڈروم کے لئے کوئی لائٹ اور ڈارک دیکھیں یہ تھوڑا سا لائٹ لک دے رہا ہے یہ کلرز جو دونوں ہیں اس میں یہ سب آپ کی اپنی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کلر میں لینا ہے بہت سے لوگ یہ ہیں ان کی بیڈ شیٹس آرڈر پر تیار کرواتے ہیں جو لوگ آرڈر پر تیار کرواتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ کلر کومینیشن اور اس کے بعد جو اس کا فیبرک ہوتا ہے وہ آپ اپنی پسند سے لے کر اپنی پسند سے ریزائن اسے کروا سکتے ہیں جو آپ کو ریزائن اچھا لگے اگر آپ میں سے کچھ فیویرز فرینڈز ہمارے اگر ہم لوگوں سے بھی یہ آرڈر پر بنوانا چاہیں تو بن سکتی ہیں یہ بیڈ شیٹس آپ ہمیں میسیجنز میں اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں کسی کو بھی اس طرح بیڈ شیٹ بنوانی ہو کوئی اپنے لیے سود بنوانا ہو تو بہت ہی زبردست یہ کام ہے بہت ہی خوبصورت کام ہے اور آپ کو بہت اسی طرح ہی نفاظ بھرا بہت نیٹ اور کلین کام ملے گا یہ دیکھیں یہ لڈو کے ساتھ اسے بنایا گیا ہے اپلیک بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو ایک ڈیفرینٹ لک دے رہا ہے دیکھیں یہ بھی رینڈڈ ملیک کلر میں ہیں اس میں آپ اپنی پسند کے کلر چوائز کر سکتے ہیں کلر کومیلیش اپنی پسند کا رکھ سکتے ہیں اور اپنی پسند کا فیبرٹ لے کر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا بلکل ہی ڈیزائن چینج ہے یہ آپ اپنی پینٹ کرتے ہیں آپ کون سا ڈیزائن پسند کرتے ہیں بھرا ہوا زیادہ پسند ہے آپ کو یہ بہت کم کم پسند ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہے بلکل یہ ہی ڈیزائن ہے یہ بھی بائٹ اینڈ بلیک میں دیکھیں یہ بھی تھوڑا مختلف ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت آرٹ ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں اس میں اور ایک بیڈ شیٹ تیار کرنے میں یا ایک سوٹ تیار کرنے میں بہت وقت لگتا ہے کیونکہ یہ بہت باریک کام ہوتا ہے جو بہت ہی نفاصل سے کیا جاتا ہے ایک ایک پتی کو کاٹنا پھر ایک ایک پتی کو جھوڑنا انہیں واقعی یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے اور اسی لئے یہ آرٹ پرک بہت مہنگا بھی کچھ ہوتا ہے یہ کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے یہ اپنے اپنے ذوق ہوتا ہے کہ ہم میں اسے کون کیا پسند کرتا ہے دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورا ڈیزائن ہے لائٹ اینڈ ڈار کلر کا کومینیشنز ہیں اکثر اس میں جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں صرف لائننگز دی گئی ہیں ساتھ میں اس کے پیلوز دے دیئے گئے ہیں اور یہ بھی اچھا ٹچ لگ رہا ہے ہم لوگ جائیں مارکیٹس میں تو ہمیں بہت کم کم یہ کام اتنا اچھا نفاظت سے دیکھنے کو ملتا ہے عموماً یہ کام ہمیں نظر نہیں آتا دیکھیں یہ مختلف کلرز میں یہ بنائیں گئے یہ بیٹھیٹ گرین کلر ہے اس میں چاپنگ بینک اور وائٹ کنٹراسنگ ہے اس میں تھیری کلرز لیے گئے ہیں یہ پیچ اینڈ بلیک کلر ہے دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی اس کا ڈیزائن سرکلز میں دیا گیا ہے اس کا دیکھیں جیسے شاکھیں اوپر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کا یہ ڈیزائن ہے امید ہے آپ کو یہ پوری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بہت اچھی لگی ہوں گے آپ کو یہ بیٹھیٹ اور اس کی ڈیزائن اور اس کا کام جو کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت الگ کام ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے آپ اسے ضرور لائک کیا کریں کمنٹ بکس پہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کونسی بیٹھیٹ زیادہ خوبصورت لگی ہے زیادہ اچھی لگی ہے اگر آپ کو فیشن کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے ہو یا ڈیکوریشن کے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے اردگرد کا خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی